سبسکرائب تو ایک چینل بای کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجوی دیلیٹس اپلوڈز فرم آر چینل ایتا صاحب ایک اور سوال جو بہت زیادہ میں آیا لوگ جانا بھی جاتے ہیں کہ نظرِ بد کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیسی اور کیوں ہوتی ہے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظرِ بد حق ہے نظرِ بد لگتی ہے لوگوں کو اور ایک دفعہ اس سلسلے میں جب ایک حدیث بہت زیادہ کوٹ کی جاتی وہ یہ کہ ایک دفعہ ایک صحابی حضرت صحل رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصل فرما رہے تھے تو ایک دوسرے صحابی عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہیں ان کے بدن کو دیکھ کر ان کے بدن کیا جسم کی بہت تعریف کی ان کے تعریف کرتے ہی ان کے اوپر غش تاری ہو گیا اور تڑپنے کی کیفیت تاری ہو گئی تو ان کے جب صحب زادے تھے حضرت صحل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر تشریف لے گئے انہوں نے کہا حضور امارے والد صاحب کی یہ کیفیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس کیفیت تعریف ہونے سے پہلے کیا ہوا تھا تو انہوں نے بتائے کہ وہ صحابی آئے تھے اور ان کے جسم کی بڑی تعریف کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان صحابی کو بلائے جنہوں نے تعریف کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر غصہ فرمایا انہوں نے کہا کہ جب تم کسی اللہ کے کسی نعمت کی تعریف کرتے ہو تو برکت کی دعا کی نہیں کرتے ہیں ماشاءاللہ کیوں نہیں کرتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اس قسم کی تعریف کی جائے اگرچہ آپ کے نیت بری بھی نہ ہو تو نظرِ بد لگ سکتی ہے اور نظرِ بد میں دیکھیں مفسرین نے یہ کہا ہے کہ نظرِ بد کا یہ ہوتا ہے کہ جو حسد کرنے والا ہے اگر حسد کی وجہ سے لگ رہی ہے تو اس کی آنکھوں سے کچھ ریز نکلتی ہیں جو ایک تیر کی مانند ہوتی ہیں اور وہ جس سے حسد کی جا رہی ہے جس کو محسود کہتے ہیں اس پہ اٹیک کرتی ہیں اور وہ بندہ اگر نمازوں کی وجہ سے یا آذکار کی وجہ سے محفوظ نہیں ہے تو اس کی اچانک طبیت خراب ہو جاتی ہے جو جان لیوہ بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ نظرِ بد اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے اور آدمی کو قبر تک پہنچا سکتی ہے اور جب بھی مفسرین علماء کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کی اچانک طبیت خراب ہو تو اس میں نائنٹی فائی پرسنٹ چانسز نظرِ بد کا ہوتا ہے دیکھیں نظرِ بد سے جیسی میں نے کہا نا کہ نظرِ بد سے وہ لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں جو ریگولر اذکار کرتے ہیں یا نماز باقاعدگی سے پڑتے ہیں یہ نماز اور اذکار جو ہیں یہ انسان کے لئے قلعے کی معنی ہوتے ہیں انسان ان کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں بچ جاتا ہے انسان نظرِ بد سے اس میں بس ایک دو چیزیں بتاؤں گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے ہاتھ پہ پھوک کر پورے جسم پر مل لیا کرتے تھے اور تین دفعہ یہ عمل کرتے تھے اسی طرح اس سلطلے میں آیت الکرسی کی بہت بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی کو سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے جب آپ سونے سے پہلے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دو فرشتے آپ کی حفاظت اور معمول کر دیتا ہے جو آپ کو تمام شر سے آپ کی حفاظت فرماتے ہیں کیا بات ہے تو اور یہ آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد پڑھنا بھی معمول بنانا چاہیے اس کے علاوہ دوسری بھی مسنون اسکار ہیں جن کو اگر ہم اپنا معمول بنائیں تو ہمیں نظرِ بد سے بہت بہت حفاظت ہو جاتی ہے ٹھیک جیسے وہ کونسی دعا ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ السلام پر دم کی تھی یہ دعا بہت مسنون ہے حدیث سے ثابت ہے ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی طبیعت خراب ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو انہوں نے اس دعا سے دم کیا بسم اللہ عرقیق اور یہ دعا سے حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے دم کی اور اس دعا کو بھی اگر کسی کو نظر ابت کا کوئی شکار ہے تو اس کو تین دفعہ یہ دعا پڑھنی چاہیے دیکھیں نظر ابت جو ہے صرف غلط لوگوں کی نہیں لگتی اپنے گھر کی بھی لگ سکتی ہے اگر کسی نے چیز کی تعریف کی ہے اگرچہ اس کے دل میں بری بات نہیں ہے لیکن اگر اس نے ما شاء اللہ نہیں کہا تو اس کی وجہ سے بھی لگ سکتی تو ہمیں اس چیز کا بڑا خیال لگنا چاہیے جب بھی ہم کسی کی تعریف کریں کسی اچھے لباس کی کسی پیارے بچے کی کسی کی صحت کی اس کے ساتھ جو ما شاء اللہ تبارک اللہ اس کے لئے ضرور ہمیں کہنا چاہیے دوسری چیزیں بتا دوں کہ دیکھیں ہم اپنے نالج ان چیزوں میں بڑھائیں ہوتا ہے یہ کہ جب اس قسم کی چیزیں آتی ہیں تو ہم کنفیوز ہو کے غلط لوگوں کی طرف چل جاتے ہیں عاملوں اور پیروں کی مات پھر میں ریپیٹ کروں گا ہم اس طرف چلے جاتے ہیں جو جس سے پھر ایک جس سے پریشانی میں اضافہ ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اللہ کے مرضی کے بغیر نہیں آتی نظرِ بد بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو نہیں لگ سکتی ہمیں اللہ کی دعاوں کا سارا لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو تمہارے شہرق کے قریب ہوں نَهْنُ أَقْرَبُ عَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد تو ہمیں سب سے پہلے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے جیسے ہی ہمیں نظرِ بد کا شک ہو بہت شکریہ تازہ آپ نے جزا کر لکھا ہے موسیقی